ایک دن پہلے کیا ہوا تھا تو یہ لوگ بلکل نہیں چاہتے کہ گورے لوگ ان پر راج کریں ان کی رن نتی تھی کہ رازدھانی میں مکھے جگہوں پر توڑ فوڑ کرنی ہے بینا کسی انسان کو چوٹ پہنچائے اب پاور پلانٹ اڑانے کے بعد ان کا ٹارگٹ تھا فیول ٹینکس کو نشانہ بنانا اور ان کو بوم سے اڑانا جب اندھن ہی نہیں ہوگا تو یہاں کی سرکار کو بہت سی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا آج دن ہے 25 جنوری 1980 کا یہ لوگ اپنی کار لے کر سلورٹن پہنچ جاتے ہیں انہیں موقع دیکھ کر یہاں پر بوم فٹ کرنے تھے بس انتجار تھا تو صرف موقع کا کیلوین اپنی دوربین سے چاروں طرف نظر گھوماتا ہے اس سمیہ کار میں چار لوگ موجود تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک ڈرائیور بھی تھا ان کو شک تھا کہ آس پاس جرور کوئی گڑ بڑ ہے اور گڑ بڑ تھی بھی کیونکہ یہاں پولیس والے گھات لگا کر بیٹھے تھے پولیس والوں کو پہلے سے ہی خبر تھی کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے پھر کیلوین اپنی کار سے نیچے اتر کر آس پاس کا جائے جالینے جاتا ہے تب ہی انسپیکٹر وہاں پاس میں ہی لیٹے برجو باولا سے پوچھتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس کے ووکی ٹوکی کی آواز سن کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پولیس ہے پھر یہ سب لوگ اپنی کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پولیس کی کاریں ان کا پیچھا کرتی ہیں اس شہر کی ایسی کوئی گلی نہیں تھی جہاں انہوں نے اپنی کار نہ بھگائی ہو کیپٹن جون ان کی کار کے ٹائر میں گولی مارتا ہے ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے اور ان کی کار بھاری چلنے لگتی ہے پھر یہ وہی پر بنی ایک بیسمنٹ میں گھوچ جاتے ہیں لیکن ایک پولیس والا ان پر گولیاں چلاتا ہے ڈرائیور کار بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کار دیوار میں ٹھک جاتی ہے کیونکہ ایک گولی اس ڈرائیور کو لگ گئی تھی پھر کیلوین اس پولیس والے کو مار کر بہوش کر دیتا ہے وہ ڈرائیور جو مرا تھا وہ ٹیرا کا ہسبن تھا کیلوین اسے کہتا ہے کہ یہ سمیہ شوک منانے کا نہیں ہے ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہیلیکوپٹر بھی آ گئے تھی پھر وہ سب پولیس کے آنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر جب وہاں کیپٹن جون آتا ہے تو اسے کیلوین کا انہیلر ملتا ہے پھر اسے گٹر میں سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے کیونکہ وہ تینوں گٹر میں ہی تھے پولیس گٹر میں بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پولیس کے ہاتھ آتے وہ گٹر سے باہر نکل جاتے ہیں پھر ایک پولیس والا بھی اس گٹر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی سیٹی بجا کر سب پولیس والا کو ان کے پیچھے جانے کو کہتا ہے وہ تینوں اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں کیلوین کو سانس کی پروبلم تھی اور اس کا انہیلر بھی گر گیا تھا پھر ٹیرہ ان کو کور کرتی ہے اور ببلو ہٹیلا کیلوین کو سہارا دے کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب وہ گلیوں سے بھاگتے ہوئے کھلے میں آ جاتے ہیں پولیس ان کے چاروں طرف تھی اس لیے وہاں پر بنے ایک بینک میں گھج جاتے ہیں کیونکہ ان کے بھاگنے کے سارے راستے ختم ہو چکے تھے اب وہی سین آتا ہے جو ہم نے مووی کے شروع میں دیکھا تھا پہلے تو کیلوین وہاں پر کھڑا ہو کر پوری بلڈنگ کا جائے جا لیتا ہے وہاں تاؤ رامفل بھی تھا بینک کے لوگوں کو خبر نہیں تھی کی باہر کیا ہو رہا ہے پھر وہ تینوں بینک کو اپنے انڈر لے لیتے ہیں وہ سب لوگوں کو کاؤنٹر سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں کیلوین کہتا ہے لیڈیز اینڈ جنٹلمن یہ کوئی بینک روبری نہیں ہے جو شانت رہے گا وہی گھر جائے گا اس کے بعد کیلوین بینک کے اندر کے سب ہی رومز چیک کرتا ہے وہاں اسے کرسٹینا نام کی ایک بینک رمچاری ملتی ہے وہ کہتی ہے لوکر میں بہت سارا روپیہ ہے تم سارا لے جا سکتے ہو کیلوین کہتا ہے باہر آ جاؤ یہ کوئی بینک روبری نہیں ہے اب انہوں نے بینک تو اپنے کبجے میں لے لیا تھا لیکن بچ کر باہر کیسے جائیں گے یہ نہیں پتا تھا تیرہ ببلو ہٹیلا کو کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے گداری کی ہے پھر وہ بینک کے اندر لگے دوسرے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں پھر کیلوین دیکھتا ہے کہ بینک کی چھت پر کچھ پولیس والے گھوم رہے ہیں پھر وہ گولیاں چلا کر انہیں بھگا دیتا ہے باہر سے کیپٹن جون انانوسمنٹ کرتا ہے کہ ہم نے بینک کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اندر وے تینوں ایک دوسرے پر ہی شک کر رہے تھے کیونکہ کوئی بھی پولیس والوں کے ساتھ ملا ہو سکتا تھا پھر کیپٹن جون بینک کے اندر فون کرتا ہے وہ کیلوین کو کہتا ہے کہ میں کیپٹن جون بول رہا ہوں دکشن افریقہ پولیس سے ہم کئی دنوں سے تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں میں تو اب بھی تم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہم کی غلط راستے پر مت چلو تم جس راستے پر چل رہے ہو اس سے اپنے ہی دیش کا نقصان کر رہے ہو اب ہم دونوں ہی اس معاملے کو سلجھا سکتے ہیں شانتی سے کیلوین کہتا ہے میں یہاں سے سرکشت باہر نکلنا چاہتا ہوں بینا کسی کو چوٹ پہنچائے اور ایسا تب ہو سکتا ہے جب آپ میرے لیے ایک ہیلیکوپٹر کا انتجام کریں گے ساتھ میں ایک نیہتہ پائلٹ اور جانا کہاں ہے یہ میں پائلٹ کو خود بتاؤں گا راستے میں ہمارے ساتھ ایک امریکی بھی ہے پھر کیپٹن اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ میرے لیے ایک ہیلیکوپٹر بلواؤ چلو انہیں باہر نکالتے ہیں پھر وہاں ایک ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے بینک کے اندر ببلو ہٹیلا ٹینشن میں تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیلوین اسے ہونسلہ دیتا ہے کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنے والے ہیں پھر وہ ان سبھی بندکوں کو سوری فیل کرتا ہے کیونکہ ان کے قارن سبھی کو اصویدہ ہوئی تھی اب اسے جرورت تھی تو ایک امریکی کی پھر وہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ بینک کے باہر جاتے ہیں بینک کے باہر بہت ساری پولیس تینات تھی وہ ہیلیکوپٹر کے پاس جاتے ہیں اور پائلٹ کی تلاشی لیتے ہیں پھر وہ سب لوگ ہیلیکوپٹر میں بیٹھنے لگتے ہیں اور پائلٹ ہیلیکوپٹر کو سٹارٹ کرتا ہے پھر وہ بلو ہٹیلا کو بھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں لیکن پائلٹ اپنی گن نکال لیتا ہے اور کیلوین کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندک بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ تینوں حالات پر کابو پا لیتے ہیں پھر وہ پائلٹ اور اس بندک کو لے کر واپس بینک میں جانے لگتے ہیں کیلوین کہتا ہے تم نے گڑ بڑ کر دی کیپٹن تم نے اپنا وشواش گوا دیا پھر بینک کے اندر جا کر کیلوین پائلٹ کو اچھے سے چیک کرتا ہے اس نے کپڑوں کے اندر مائک لگا رکھا تھا پھر کیلوین کہتا ہے کیا تمہیں پتا نہیں ہے یہ ہم جیسے کالے لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں چل بیٹھ یہاں پر پھر پائلٹ کہتا ہے میری ناک سے خون بہ رہا ہے پھر ٹیرا اسے اندر لے کر جاتی ہے پائلٹ کہتا ہے بندوق کے جور پر بدماش بن رہے ہو پھر ٹیرا اسے پیٹنے لگتی ہے اور پوچھتی ہے بتا تم لوگوں کو خبر کس نے دی پائلٹ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں صرف ایک پائلٹ ہوں پھر کیلوین ٹیرا کو شانت ہونے کے لیے کہتا ہے اس لیے ٹیرا باہر چلی جاتی ہے پھر پائلٹ بتاتا ہے کہ وہ گن مجھے مارنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں ہیلیکوپٹر سے نیچے اتارنے کے لیے دی گئی تھی اور مائک اس لیے لگایا گیا تھا کہ تم مجھے جہاں بھی ڈروپ کرنے کے لیے کہتے پولیس وہاں پہلے سے ہی پہنچ جاتی اب تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں ایک جیل میں جاتا ہے اور دوسرا قبرستان میں تب ہی وہاں انٹری ہوتی ہے فوج کی بریگیڈیر کیپٹن کو کہتا ہے کہ یہ ستھیتی اب میں ہی کابو کروں گا آپ جا سکتے ہیں کیپٹن جون کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بندش نہیں ہے کہ میں آپ کا حکم مانوں بریگیڈیر کہتا ہے کہ نیائی منتری کی بیٹی کریشٹینا ان بندکوں میں سے ایک ہے اس لیے یہ کمانڈ مجھے دی گئی ہے اب آس پاس کی بلڈنگوں میں سنائپر ستنات کر دیے جاتے ہیں بینک کے اندر ایک بلیک امریکی موجود تھا پھر وہ کیلوین کو کہتا ہے کہ تم یہ پیسوں سے بھرا بیگ لے لو لیکن مجھے جانے دو کیلوین کہتا ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے وہ امریکی کہتا ہے کہ پیسے تو سب کو چاہیے ہوتے ہیں پھر چاہے کوئی بھی ہو پیسوں کی ضرورت تو نیلسن منڈیلا کو بھی ہے پھر کیلوین اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں باہر نہیں جانے دیں گے وہ کسی بھی قیمت پر ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری میشن ہو ہماری جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے کیوں نہ ہم اپنی جان دے کر اسے بچائیں جو لاکھوں لوگوں کی امید ہے پھر وہ جون سے بات کرتا ہے اور اسے بینک کے دروازے پر آنے کو کہتا ہے جون اپنی گن نیچے رکھ کر دروازے کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے بولو کیا چاہیے کیلوین کہتا ہے ہمیں نیلسن منڈیلا کی تتکال رہائی چاہیے اس پر سے سبھی عروب ہٹا دیے جائیں وہ بھی لکھی تروپ میں آپ کے پاس صرف ایک گھنٹہ ہے ایک گھنٹے کے اندر منڈیلا کو کوٹ آرڈر سے رہا کر دیا جائے پھر ہم سب لوگ سرنڈر کر دیں گے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی پھر کیلوین اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ چلو بینک سے روپیہ نکالیں پھر کیلوین لوکر کی طرف جانے لگتا ہے دوسری طرف کیپٹن اپنے ساتھی کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ نیلسن منڈیلا کی رہائی چاہتے ہیں ادھر بینک میں کیلوین ایک بندگ کی ہیلپ سے ایک ٹرولی میں پیسے بھر رہا تھا پھر اس کی سانس فول جاتی ہے اس لیے ببلو اسے تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے بینک میں ایک گربوتی مہلا بھی تھی کرشٹینا ٹیرا کو کہتی ہے کہ ہمیں اسے باہر بھیج دینا چاہیے ٹیرا کہتی ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ تب ہی ایک آدمی کہتا ہے ورنہ کیا کروگی پھر ٹیرا اس سے پوچھتی ہے تو نے مجھ سے کچھ کہا وہ آدمی کہتا ہے کہ تم سب کریمنلز ہو پھر وہ اس آدمی کو الٹے ہاتھ سے ایک جھاپر دیتی ہے اور اسے لٹا کر اس کے موہ میں گن ڈال کر کہتی ہے دوبارہ یہی بات بول اگر نہیں بول سکتا تو چپ چاپ امنی جبان بند کر کر بیٹھ جاؤ پھر وہ کہتی ہے لڑکیوں ہم تمہاری رہائی پر کام کر رہے ہیں تمہیں جلدی ہی چھوڑ دیں گے پلیز بیٹھ جاؤ پھر کیلون نوٹوں سے بھری ہوئی ٹرولی لے کر بہار آتا ہے تب ہی وہاں فون بجتا ہے کیلون پوچھتا ہے مجھے آشا ہے تم نے منڈیلا کو اب تک چھوڑ دیا ہوگا جون کہتا ہے ایسے کام کرنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں پھر کیلون فون کار دیتا ہے اور پینٹری سے ایک ماچیس اور کیروسین لے کر بہار آتا ہے پھر وہ بلیک امریکی کو کہتا ہے کہ چل میرے ساتھ بہار جا کر وہ ٹرولی کو نیچے اتارتے ہیں جون گولی نہ چلانے کا اوڈر دیتا ہے بریگیڈیر تینوں کو شوٹ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن جون کہتا ہے کوئی گولی نہیں چلائے گا پھر جون جا کر پوچھتا ہے یہ کیا ڈراما ہے وہ بلیک امریکن کہتا ہے آپ ان سب لوگوں کی باتیں کیوں نہیں مان لیتے یہ دیش کی دھروہر کو نقصان پہنچا رہے ہیں پھر کیلون اسے آگ لگانے کو کہتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے فری نیلسن منڈیلا وہاں الگ الگ پیپرز اور نیوز چینل کے لوگ کھڑے تھے وہ کیلون کو اچھے سے کور کرتے ہیں پھر کیلون جون کو کہتا ہے جلدی سے ہمارے نیتا کو رہا کرو ورنہ دھیرے دھیرے میں اس بینک کا سارا روپیہ جلا دوں گا کیلون کی اس حرکت سے اس کے ساتھی بھی خوش نہیں تھے پھر ببلو ہٹیلا کہتا ہے کیپٹن جون ہماری باتیں کبھی نہیں مانے گا تیرا کو نہیں بتا تھا کیپٹن جون کون ہے تبھی پائلٹ کہتا ہے میرا خون بہ رہا ہے مجھے باتھروم جانا ہے پھر ببلو ہٹیلا اسے واش روم لے جاتا ہے پھر کرسٹینا اور ریچل کیلون کو سمجھانے جاتے ہیں کہ سرکار منڈیلا کو آتنکوادی مانتی ہے وہ اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے کیلون کہتا ہے مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو جا کر بیٹھ جاؤ باتھروم میں پائلٹ ببلو ہٹیلا کو کہتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ بندگوں کو چھوڑنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے مجھے چھوڑنا ببلو کہتا ہے اور ہم ایسا کیوں کریں گے پائلٹ کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم کبھی نہیں چاہوگے میں ان کو جا کر بتا دوں کی مخبیر کون ہے پھر ببلو ہٹیلا کی ہٹ جاتی ہے اور وہ پائلٹ کی چھاتی میں چاکو مار دیتا ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے پھر وہ خود کا بھی سیرف ہورڈ لیتا ہے تھوڑی دیر میں جب وہاں کیلون آتا ہے تو وہ ببلو ہٹیلا کو ہوش ملاتا ہے ببلو کہتا ہے کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اس لیے میں نے اسے مار دیا مانگتا ہے کیپٹن بدلے میں چار لوگوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے اور ان چاروں میں سے کرشٹینا بھی ہونی چاہیے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ کرشٹینا بینک کی اچھی کرمچاری ہے اور بینک اس کی جان کا خطرہ نہیں لے سکتا پھر کیلون پریگنٹ لیڈی اور کرشٹینا کو باہر جانے کے لیے کہتا ہے کرشٹینا کہتی ہے میری جگہ تم میری ساتھی کو لے جاؤ جب وہ باہر کھانا اٹھانے جاتے ہیں تو جون پوچھتا ہے کرشٹینا کہاں ہے کیلون کہتا ہے اسے ہمارے ساتھ اچھا محسوس ہو رہا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی پھر تھوڑی دیر بعد جب بینک کا ایک کرمچاری ٹویلٹ جا کر باہر آتا ہے تو وہ اپنے ڈیسک میں سے گن نکال لیتا ہے اور تان دیتا ہے ببلو ہٹیلا کے اوپر پھر وہ سب کو گن نیچے رکھنے کے لیے کہتا ہے پھر وہ سب پر اندہ دھند گولیاں برسا دیتا ہے ایک گولی ٹیرا کے ہاتھ کو چھو کر نکل جاتی ہے تب ہی اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے پھر کیلون اسے جا کر نیچے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا اگر شانت رہو گے تو کسی کی جان نہیں جائے گی مجھے لگتا ہے شاید تم لوگ مرنے کے نئے نئے راستے کھوج رہے ہو پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک پادری کو ماچس دیتا ہے پھر وہ باہر جا کر ایک اور ٹرولی میں آگ لگا دیتے ہیں کیپٹن پھر سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اس ڈرامے کی کیا جرورت ہے کیلون کے ساتھ جو پادری تھا وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں انہیں دے کیوں نہیں دے دے پھر جب کیلون اندر جا کر دروازہ بند کرتا ہے تو کیپٹن جون کا ساتھی بھاگ کر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ منڈیلا کی رہائی کے اوڈرز آ گئے ہیں جون کہتا ہے کیلون اس کے اوپر پردھان منطری کے ہستاکشر بھی ہیں پھر جون وہ لیٹر کیلون کو دے دیتا ہے کیلون کہتا ہے مجھے لیٹر نہیں چاہیے منڈیلا چاہیے پھر کیپٹن کہتا ہے پہلے مجھے بینک کے اندر جا کر سب کچھ دیکھنا ہوگا اگر سب کچھ ٹھیک ہوا تو ہم منڈیلا کو بھی چھوڑ دیں گے پھر وہ کیپٹن کی تلاشی لے کر اسے اندر لے جاتے ہیں کیپٹن اندر جا کر سب کچھ چیک کرتا ہے کہتی ہے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا پھر جون کہتا ہے کیلون کسی کو بھی مجھ پر گن تاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ لیٹر اصلی ہے پھر کیلون کے کہنے پر سب لوگ ہتھیار نیچے کر لیتے ہیں پھر تیرا پوچھتی ہے کیپٹن جون کیا آپ کا ہی نام ہے وہ کہتا ہے ہاں لیکن کیوں کیلون پوچھتا ہے تم اس کا نام کیسے جانتی ہو میں نے تم میں سے کسی کو بھی اس کا نام نہیں بتایا تھا پھر وہ ببلو ہٹیلا پر گن تان دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ہم میں سے کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا تب اس کو یہ نام کیسے معلوم تھا کیلون پوچھتا ہے کیا یہ سچ بول رہی ہے ببلو کہتا ہے مجھے ماف کر دو اتنے میں تیرا اس کے بھیجے میں ایک پیتل کی گولی اتار دیتی ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ سب لوگ موت کے موں میں فس گئے تھے پھر وہ کیپٹن کو وہاں سے باہر چھوڑ آتے ہیں اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کرنل بینک پر کاروائی کی پرمیشن لے لیتا ہے کیپٹن جون پوچھتا ہے بندکوں کا کیا ہوگا پھر کرنل کہتا ہے وہ اتنے جروری نہیں ہیں پھر کیپٹن اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سرنڈر کر سکتے ہیں کیلون اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بریگیڈیر کہتا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے ختم کرو ورنہ اسے میں ہی ختم کر دوں گا ادھر کیلون ٹوائلٹ میں جا کر ببلو ہٹیلا کو یاد کر کے رونے لگتا ہے کیونکہ وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا تب ہی اسے روتا دیکھ وہاں کرشٹینا آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نیائی منتری کی بیٹی ہوں میرے پیتا نے ایک بار کالے آدمی کی جان لے لی تھی وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ صرف ایک کالا تھا میں اپنے پیتا جیسی نہیں ہوں اور نہ ہی ان کے جیسی بننا چاہتی ہوں اس لیے میں اس بینک میں جوب کرتی ہوں میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں پھر وہ باہر جا کر کہتی ہے کہ نیلسن منڈیلا کو چھوڑ دو آپ لوگ انہیں وہ کیوں نہیں دے دیتے جو یہ مانگ رہے ہیں تب ہی بریگیڈیر کے اوڈر پر ایک سنائپر کیلون کو مارنے کے لیے گولی چلاتا ہے لیکن وہ گولی گلتی سے کرشٹینا کو لگ جاتی ہے کیلون کرشٹینا کو اندر لے جاتا ہے سب لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں لیکن کرشٹینا مر جاتی ہے اب کیپٹن اس سنائپر کو بلاتا ہے جس نے گولی چلائی تھی سنائپر کہتا ہے مجھے خطرہ لگا تھا اس لیے میں نے گولی چلا دی پھر کیپٹن کہتا ہے منتری کی بیٹی کو مارنے کے جرم میں تمہارا کریئر ختم ہو سکتا ہے تب ہی بریگیڈیر وہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ راشتری سرکشا کا ماملہ ہے پھر وہ اس سنائپر کو کہتا ہے کہ ان لوگوں کی چنتہ مت کرو جا کر اپنی سیٹ سنبھالو تھوڑی دیر بعد کیپٹن کیلوین کے پاس فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ بریگیڈیر اپنی ٹیم بھیج رہا ہے جو میرے نینترن سے باہر ہے اس میں سب ہی بندک مارے جا سکتے ہیں اب کیلوین کو سب کی موت دکھ رہی تھی اس لیے وہ جھوٹ ہی کہہ دیتا ہے کہ پردھان منتری کاریلے سے فون تھا وہ نیلسن منڈیلا کو چھوڑ رہے ہیں آپ سب لوگ باہر جا سکتے ہیں پھر وہ سب لوگ باہر جانے لگتے ہیں کیپٹن کیلوین کے پاس فون کرتا ہے لیکن بینک کے اندر کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا باہر بریگیڈیر کیپٹن کو کہتا ہے کہ آپ گھر جائیے اور اپنی بیوی کے ساتھ سمیں بتائیے یہ میرا اوڈر ہے پھر بریگیڈیر اپنی ٹیم کو بینک میں گھسنے کا اوڈر دیتا ہے ٹیم بینک کا دروازہ توڑ کر بینک کے اندر گھس جاتی ہے اور آگے مجھے بتانے کی جرورت نہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں کی کیا ہوا ہوگا دوستوں جس طرح سے 1980 میں وہاں رنگ بھید ہوا کرتا تھا آج بھی رنگ بھید اسی طرح ہوتا ہے یہ لوگ کالے پیدا ہوتے ہیں ان میں ان کا کوئی قصور نہیں کالے ہونے کے قارن ان کو بہت سی سوویدھاؤں سے دور بھی رکھا جاتا ہے جیدہ تر کالے لوگ گریبی میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور گریبی میں ہی مر جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سرکاریں ان پر دھیان نہیں دیتی سرکاریں ان پر تب دھیان دیتی ہیں جب کوئی الیکشن نجدیک ہو تو دوستوں اس پر آپ کے کیا ویچار ہیں کومنٹ میں جرور بتائیے اور ہاں یہ ویڈیو ایک سچی گھٹنا پر ادھارت ہے دوستوں مووی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن بائی بائی